اسلام علیکم آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں زارہ چیما اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی اس کے پیشے نظر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلتے ہیں ٹرافک کے حوالے سے بھی اور سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی لانگ مارچ اور جلسے کے پیشے نظر چاندنی چوک جاننی بسلامباد دونوں اطراف مکمل ڈائیورجن لگا دی گئی ہے کمیٹی چوک سے چاندنی چوک جانے والی اور کمرشل مارکیٹ کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے نائن تھ ایوی نیوز سے ڈبل روڈ کی طرف ٹرافک کا داخلہ مکمل طور پر بند ہے راولپنڈی کی باقی تمام شہرائے کھلی ہیں لیکن ان میں سے بھی کچھ راستوں میں ڈائیورجن لگائی گئی ہے لانگ مارچ اور جلسے کے دوران ٹرافک پولیس کے سات سو پچاس سے زائد جو اہلکار ہیں ان کو تینات کیا گیا ہے لانگ مارچ کی گزرگاہوں کے دوران ٹرافک کو مرحلہ وار متبادل راستوں سے گزارا جائے گا متبادل راستوں پر ٹرافک کے روانی کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی اہلکار بھی تینات کیے گئے ہیں اور شہریوں سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ اس دوران جتنی دیر یہ جلسہ ہے اتنی دیر کوشش کریں کہ مری روڈ پر غیر ضروری سفر نہ کریں اب کچھ بات کرتے ہیں لانگ مارچ کی سیکیورٹی کی مانریٹنگ کے حوالے سے تو سینٹرل پولیس آفیس میں قائم کنٹرول روم میں تین شفٹوں میں کام جاری ہے اور سیاسی سرگرمیاں جو ہیں ان کی مکمل طور پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے سیاسی جماعت کے جلسے مارچ کے حوالے سے راولپنڈی پولیس کے سیکیورٹی جو انتظامات ہیں ان میں سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری صاحب جو ہیں ایس ایس پی آپریشنز وسیم ریاض خان سیکیورٹی انتظامات کی براہ راست نگرانی کریں گے اور ایلیٹ کمانڈو، ڈالفن پورس، زلائی پولیس، ٹریفک پولیس اور دیگر یونٹس کے دس ہزار کے قریب افسران اور اہلکاروں کو یہاں پر تائینات کیا گیا ہے جو کہ یہ فرائض انجام دیں گے اور ٹریفک انتظامات کے لیے ٹریفک پولیس کے سات سو پچاس آفیسر اور اہلکاروں کو تائینات کیا گیا ہے سلسہ گاہ اور گردو نوام میں ایلیٹ کمانڈو اور ڈالفن فورس کی خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہ گرشت کریں گی دو سو سے زائد چھتوں پر ماہن نشانہ باز جو ہیں ان کو بٹھایا گیا ہے اور اس کے علاوہ سو سے زائد مقامات پر خصوصی پوکٹس میں چیکنگ کی جائے گی سو سے زائد مقامات پر جو ہے وہ چیکنگ کی جائے گی سیکیورٹی کے حوالے سے تمام ہدایات اور ایس او پیس پر عمل درامہ جو ہے وہ ضروری بنایا جائے گا فول پروف جو ہے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل جو ہیں ان کو بروے کار لائے جائے گا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے یہ سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری صاحب کا کہنا ہے پورے علاقے میں بہت سارے جو ہے اہلکار ان کو تینات کیا گیا ہے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں سو سے زائد جگوں پر چیکنگ ہے اور بہت ساری جگوں پر جو ہے وہ ڈائیورجن لگائی گئی ہے بہرحال آپ پر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے شہریوں پر بھی کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سیف رکھیں اور جہاں تک ڈائیورجنز کی بات ہے تو ٹرائے کریں کہ تیس سے چالیس منٹ تک کا جو ہے وہ گیپ رکھیں یعنی اپنے وقت میں زیادہ وقت جو ہے وائیڈ کریں کیونکہ ڈائیورجنز میں مومن زیادہ لمبا راستہ ہو جاتا ہے سو اسی کے ساتھ زارا چیرمہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ